کیا کریں امیسہ جی اس پنگت سے کھائیں بھنائیں اٹھ جائیں تو اچھا لگے گا تمہیں آپ نے ہم سب کو دعوت میں بلایا تھا پونی تو تم نے ہمارے پتل میں پھروز دی لیکن سبجی کہاں بھی تک پتا ہے نہیں کتنی دیر میں سبجی آئے گی اس پونی کو سبجی سے ہی تو کھائیں گے بودی جی آپ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہے ہو آپ کے سامنے اتنا بڑا کٹھل تو رکھا ہوا ہے پوڑی بن کے تیار ہو گئی تھی اس لیے میں نے تم سب لوگوں کے پتل میں پوڑی دے تھی تو امیسہ جی ایک بات بتاؤ یہ سامنے کٹھل رکھا ہوا ہے تو کیا اس کچھے کٹھل کو پوڑی سے ہم کھا لیں ارے اس کو کٹ کے پتیلی میں سبجی بنواؤ تب ہی تو کھائیں گے راہول ایک بات بتاؤ تم نے کیسے سوچ لیا میں تم کو یہ کٹھل ہے جو رکھا ہوا کچھا کچھا ہی کٹھل کھلا توں گا ارے میں اب سبجی بنانے کے لیے جا رہا ہوں دو گھنٹے انتجار کرو تین گھنٹے میں میں آتا ہوں لیکن امیسہ جی ایک بات تو بتاؤ جب تک یہ تم کٹھل پکا کر لاؤ گے دو گھنٹے تین گھنٹے بتا رہے ہو تب تک تو یہ ہمارے سامنے پتل میں رکھی پوڑی تو تھنڈی ہو جائیں گی اور مجھے گرم گرم کھانا کھانا پسند ہے تم بھی یوگی جی عجیب بات کرتے ہو جب میں کٹھل پکا کے لاؤں گا تو گرمہ گرمی تو ہوگا کٹھل تم صرف دو گھنٹے انتجار کرو میں تین گھنٹے میں آتا ہوں امیسہ جی یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگی اس بات کی میں گھورنندہ کرتا ہوں جب تمہاری کٹھل کی سبجی بن کے تیار نہیں تھی تم ہمیں پنگت میں نہیں بیٹھاتے اب یہ بتاؤ دو تین گھنٹے میں تو انتجار کرنے ہی پاؤں گا مہدہ جی اگر تمہیں جانا ہے تم جاؤ میں تو امیسہ جی کے ہاتھ کا بنا ہوا کٹھل جرور کھا کے جاؤں گا جب انہوں نے کٹھل کی دعوت پر بلایا ہے تو کٹھل تو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانگا ہی کیونکہ میں نے سنا ہے یہ اپنے ہاتھ سے کٹھل بہت ہی اچھا بناتے ہیں آلالو جی کہتو آپ ٹھیک رہے ہو میں نے بھی سنا ہے کہ امیسہ جی اپنے ہاتھ سے کٹھل کی سبجی بہت ہی بڑیہ بناتے ہیں لیکن امیسہ جی آپ کٹھل بنانے میں جیادہ بقت لے رہے ہو دو تین گھنٹے بتا رہے ہو دو تین گھنٹے بہت زیادہ نہ ہو گئے کٹھل کی سبجی بنانے کے لیے آدھے گھنٹے میں کٹھل کی سبجی بن کے تیار ہو جاتی ہے دیکھو راول تم نے تو ایک بات سنی ہے تم خود اپنے موں سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی کٹھل کی سبجی بہت اچھی بناتا ہوں دور دور تک نام ہے میری کٹھل کی سبجی کا تو میرے کٹھل کی سبجی میں تب ہی تو سواد ہوتا ہے میں دیر تک کٹھل کی سبجی کو ہلکے ہلکے دھیمی آج پر پکاتا ہوں اسی لیے کٹھل کی سبجی بننے میں دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں چلو کوئی بار نہیں ہمیسہ جی جب آپ نے ہمیں بلایا ہے دعوت پر تو آپ کے ہاتھ کی کٹھل کی سبجی کھا کر ہی جائیں گے جلدی سے جلدی بنا کر لاؤ پوری تو آپ نے پتل میں رکھی دیئے مجھے کیا بتاتا کہ آپ ہم سب لوگوں کو بلا کر یہاں پر کھچڑی کی دعوت کھلائیں گے کھچڑی سے تو میرا کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے کھچڑی تو میں گھر پر بھی نہیں کہتا ہوں تو راہل اگر تمہیں کھچڑی پسند نہیں ہے جاؤں چلے جاؤں واپس میں نے تمہیں دعوت پر کھانے کے لیے بلایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے من پسند پکبان بلاوں میں نے جو تمہارے لیے کھانے کے لیے بنایا ہے اسے آرام سے کھاؤں یہی تو دکت ہے موتی جی میں گھر باپس تو نہیں جا سکتا کیونکہ آج میں گھر سے ممی جی سے کہہ کے آیا تھا کہ موتی جی نے مجھے دعوت پر بلایا ہے میرے لیے آج کھانا مت بنانا آج انہوں نے میرے لیے کھانا بنایا نہیں ہوگا تو میں گھر جاؤں گا تو گھر پر بھی تو بھوکا رہوں گا اس سے تو یہی اچھا ہے کہ آپ کی کھچڑی کھالوں راہول پتا نہیں تمہیں کھچڑی کیسے پسند نہیں آ رہی ہے مجھے تو کھچڑی بہت اچھی لگ رہی ہے موتی جی تھوڑی کھچڑی ہو لانا لانو جی پتل بھر کے تو ابھی کھچڑی میں نے آپ کو پروسی ہے پہلے یہ کھچڑی تو کھالو جو تمہارے پتل پر رکھی ہوئی ہے اس کے بعد تمہیں جتنی کھچڑی چاہیے اتنی کھچڑی دے دوں گا پورا بڑا پتیلا بھر کے میں نے کھچڑی پکائی ہے یونگی جی کیسے مسکرہ رہے ہو ہماری کھچڑی کے بارے میں تم بھی تو کچھ بولو کیسی ہماری دعبت لگی تمہیں موتی جی ہم میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ کو کہہ کر ناراج بھی نہیں کرنا چاہتا اور کہہ بینا رہ بھی نہیں پا رہا ہوں آپ کی کھچڑی کھانے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن کھچڑی میں تھوڑی کمی بھی ہے یونگی جی کیسے اُلٹی بانت کر رہے ہو کھچڑی اچھی بھی ہے اور کمی بھی رہ گئی کیا کہنا چاہ رہے ہوں آپ نے موتی جی کھچڑی کے اندر تھوڑی سی دال کم ڈالی ہے دال اور ہونا چاہیے تھی بیسے ہاں کھچڑی کھانے میں آپ بہت مجھا رہا ہے دیکھا راہل تمہارے علاوہ میری کھچڑی کو سب اچھا بتا رہے ہیں سب کو میرے ہاتھ کی بنایوی کھچڑی پسند بھی آ رہی ہے کیونکہ اس کھچڑی کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اگلیز منموہن جی آپ کیسے چھو بیٹی ہو تم بھی تو کچھ بولو میری کھچڑی کی کس تو تعریف کرو دیکھا موتی جی مجھے تو بے بالدوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہیں تمہاری کھچڑی اچھی جرور ہے لیکن یہ کمی ہے نمک بہت زیادہ ہے تمہاری کھچڑی کے اندر کیا نمک کا پورا ڈبا کھچڑی بناتے تھے ہم پتی لے کے اندر اُلڑ دیا تھا ارے نئی منموہن سنگ جی کھچڑی میں نمک تو ٹھیک ہے بس کھچڑی میں موتی جی نے مرچی زیادہ ڈال دی مرچی تھوڑی کم ہوتی بیسے کھانے میں آ بہت مجھا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم لوگ میری کھچڑی میں کمی بھی نکالتے جا رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ کھچڑی کھانے میں بہت مجھا آ رہا ہے اے کیا بتاؤں یوگی جی اے بی سی ڈی یاد ہونے میں نہیں آ رہی ہے تم بہت جلدی یاد کر لیتی ہو ارے مجھے بتاؤ کس طریقے سے یاد کرتی ہو تم ایسا کرو تم اے بی سی ڈی مجھے سناو اگر کوئی گلتی ہوگی میں بتاؤں گا اے بی ڈی پی کیو ایم این ایس ارے بھئی راہول اے بی سی ڈی سنا رہے ہو یا کسی کے نام کی سپیلنگ بتا رہے ہو جی مجھے شروع سے لے کے آخیر تک اے بی سی ڈی یاد ہے مجھ سے تو سن سکتی ہو تم بہت بڑی اگلیس تم پڑھنے میں بہت تیج ہو ایک بار سنا کے دکھاؤ اے بی بائی جیڈ ارے اگلیس یہ کیا سنا دیا تم نے شروع کے دو برڈ سنا دیے آخیر کے دو برڈ سنا دیے ارے بھئی یوگی جی یہی تو مجھے اے بی سی ڈی شروع سے لے کر آخیر تک یاد ہے شروع کی بھی یاد ہے آخیر کی بھی یاد ہے ارے موڈی جی تیجی سے رکسہ چلا ہو آئی سے تو تم کل تک گھر پہنچاؤ گے ارے اگلیس تمہارے اے بی سی ڈی سننے لگاتا اسی لیے ہلکے ہلکے چلانے لگاتا اب تیجی سے چلاوں گا بھائی سے اگلیس تمہیں پوری اے بی سی ڈی یاد ہے راہل کو یاد نہیں ہے پوری اور راہل ممی سے کہہ دینا جرا مہینہ ہو گیا ہے رکسے کا پیسہ دے دیں مہینے کا یوں گی جی تم بھی دے دینا اگلیس تم بھی دے دینا رکسے میں تھوڑا کام کروانا آئے بار بار پنچر ہو رہا ہے ارے بہت تنگنی ڈوٹی ہے تمہیں روج اسکول سے لانا اور روج صبح اسکول چھوڑ کے آنا کم سے کم میرے پیسے کا تو دھیان رکھا کرو ہم نے کبھی لیٹ تھوڑی کیا تمہارا پیسہ مہینہ ہوتے ہی دے دیتے ہیں آج ممی سے کہہ کے دلوا دوں گا تمہیں ارے بہت مہربانی را ہوں میں بھی تم سے کوئی جبردستی پیسے توڑی مانگ رہا ہوں صرف تمہیں یاد دلوا رہا ہوں کی مہینہ ہو گیا ارے یہ لانو سر جی بڑا گلت ٹیم پہ مل گئے یہ بڑا پریسان کریں گے روکو بھئی روکو روکو مودی جی روکو اپنے رکسے کو جی لانو سر جی بولی یہ کیا بات ہے ارے مودی جی میں نے تمہیں اتنی بار سمجھایا ہے لیکن تم میری بات کو بلکل بھی دھیان نہیں دیتی ہو ارے میں نے تم سے کہا ہے کہ اپنے رکسے پر اتنے زیادہ سٹوڈینٹ مد بہ اٹھالا کرو ارے کہیں رکسہ پلٹ اولٹ گیا گڑڑے میں پڑھ کر تو کتنے سٹوڈینٹوں کو چوٹ لگے گی اوبر لوڈ لے کے چلتے ہو رکسے کو تم میرے پرانے مطر ہو اس لیے میں سکتی سے نہیں کہتا ہوں آج کے بعد تو اسٹوڈینٹ اتنے مد بہ اٹھالنا اپنے رکسے پر چلو لانو جی جائزی تمہاری مر جی اسٹوڈینٹ کچھ کم کر دوں گا اپنے رکسے دی جی ہم آجی سے تمہارے کھیت پر کام کرنا چھوڑنا ہے یہ کوئی بات ہے اتنا کام کھیت پر کوئی کراتا ہے ارے ہمارے سر پر ٹوکری پر اتنا اتنا گوبی لات دیا تم نے کہ ہم سے چلنا دوسوار ہے میں تو آجی سے کام چھوڑنا ہوں کیوں کیا کہتے ہو راہل ارے کیا بتاؤں یوگی جی میرے تو سر پر اتنا بجن رکھا ہے کہ میری تو اب آج بھی نہیں نکل پا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سر پر کوئی پہل رکھا ہوا ہے اتنا گوبی سر پر کوئی لاتتا ہے جتنا گوبی یہ مودی جی ٹوکری میں کروا کے ہمارے سر پر رکھ کر منڈی میں لے جاتی ہیں راہل یوگی جی تمہیں اپنے سر پر رکھا ہوا گوبی دیکھ رہا ہے لیکن جو میں سر پر رکھا ہوا ہوں گوبی اس کو دیکھو تمہارے سر پر تو مسکل سے پچاس پچاس کلو گوبی رکھا ہوا ہے میرے سر پر تو پورا ایک کانٹل گوبی رکھا ہوا ہے ارے جب میں اپنے سر پر اتنا گوبی ڈھو سکتا ہوں تم کیوں نہیں ڈھو سکتے اور یہ گوبی کوئی تم پھری میں تھوڑی ڈھوتی ہو ارے دو سو روپے ہر دن میں تمہیں دیہاری دیتا ہوں کھیت سے گوبی کو منڈی تک پہنچانے کے لیے ارے موڈی جی ایسی دیہاری جائے بھاڑ میں جس میں دو سو روپے کی دیہاری ملے اور ہجار روپے کا درد ہو جائے پورے جسم میں آپ کی اس ٹوکری کو کھیت سے منڈی پہنچاتے پہنچاتے ہمارے پورے جسم میں درد ہونے لگتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ انسانوں پہ بھی اوبر لوڈ پہ چالان کٹنا چاہیے اگر ایسا ہو جائے گا تو موڈی جی سب سے پہلا چالان آبی کا کٹے گا لیکن یوگی جی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ارے اپنا دونوں تو پچاس پچاس کلو گوبی سر پہ لے جا رہے ہیں یہ دیکھو پورا ایک کانڈل گوبی سر پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں کتنی طاقت ہے ان موڈی جی کے اندر ارے بہت ہو یہ راؤن ہمیں دکھانے کے لیے دھوتے ہیں دکھانے کے لیے مطلب سمجھا نہیں دکھانے سے میرا مطلب ہے پہلے ان کے پاس گوبی کھیت سے منڈی تک دھونے والے پورے پندرہ لوگ ہوا کرتے تھے جن میں کیجری بال اکلیس لالو جی اور بہت سارے لوگ تھے لیکن انہوں نے اون لوگوں سے بہت کام لیا اور وہ سب کام چھوڑ کر بھاگ گئے اب اپنے دونوں بھی کام چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں اس لیے یہ اپنے ساتھی کام کرتے اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں بھی کام کر سکتا ہوں پھلاال میں تو کل سے کام چھوڑ رہا ہوں دیگو یوگی جی کام مت چھوڑو بلکل بھی مت چھوڑو کام کو کل سے میں تمہارے اوپر پچیس کلو بجل لادہ کروں گا پچاس کلو لادہ کروں گا لیکن کام مت لانو جی کتنی دیر سے تم یہ تیل پڑے چاول کھلا رہے ہو اور میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ اگر میری دامت کرو تو تیل مت ڈالنا بلکل بھی چاول میں لیکن تم نے پہلے سے ہی دیکھو کتنا تیل ڈال رکھا ہے یہ لے کے پتے پہ دیکھو سب تیلی تیل چمک رہا ہے چاول میں اور اتنی دیر مات تم مطر پنیر کا بھگونہ اٹھا کے لائے ہو جب آدھا پیٹ کھا چکے ہوں جلدی ڈالو مطر پنیر مطر پنیر میں کتنا پانی ڈال دیا ہے پانی پانی دکھ رہا ہے پورے بھگونے میں ارے مودی جی پتل تو تھوڑا سا آگے کو کرو تب ہی تو ڈالو تمہارے پتل میں مطر پنیر اب یہ بتاؤ میں کس کس کی فرمائز پوری کروں تم کہہ رہے تھے کہ بینہ تیل کے چابل پکھانا اور یہ دیکھو راحل جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہے یہ کہہ رہا تھا جتنا تیل ڈال ملے اتنا تیل ڈالنا اب بتاؤ میں کیا کروں میں دوبدہ میں فسا پڑھاؤں بتاؤ ایک تو میں نے تمہاری دعوت کیے تو میرا فرج بنتا اس کے سب کی خواہی سے پوری کروں ارے خواہی سے پوری ہو سکتی تھی ہو سکتی تھی بینہ تیل کے چابل مناتے تم اگر اسے تیل کی زیادہ ضرورت ہے اُن پر سے تیل ڈال دیتے چابلوں میں ارے لالو جی ابھی تک تم نے مطر پنیر نہیں ڈالا بات کرنے میں بہت مہیر ہو باتوں میں لگا کے لگتا ہے مطر پنیر سارا کا سارا بچانا چاہ رہے ہو ایسی چمچ اوپر اٹھائے بڑے ہو لو ڈالو اس میں میرے پتل میں ارے لالو جی میں نے تیل ڈالنے کو کہا کہا تا چابلوں میں میں نے تو یہ کہا تا دیسی گھی ڈال دینا چابلوں میں لیکن تم نے تو سوی اب ان کا ریفائن ڈال دیا ان چابلوں میں اور یہ کیا مطر پنیر کا چمچ ایسی اٹھائے رہو گے ڈالو موڈی جی کے پھر میرے بھی ڈالو پتل میں ارے موڈی جی راحل میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ان کی دعوت میں مطاو مطاو یہ دیکھو پورے کا پورا مطر پنیر کا بھگونا بچانا چاہتے ہیں ارے ڈالی نہیں رہیں کسی کے پتل میں ایسی چمچ کو اوپر اٹھائے ہوئے بیٹھے پڑیں میرے برابر میں یہ کیجری بال جی بیٹھے انہوں نے ایک نبالہ سئی سے نہیں کھایا ہوگا بینا مطر پنیر کے ارے تم تم بے بھالتو میں مجھے دوست دے رہے ہو ارے یہ ابھی بھگونا اتار کے لائے ہو مطر پنیر کا یہ بہت گرم ہے تمہارا مو جل جائے گا تھنڈا کر رہا تھا میں اسے اسی لئے میں کسی کے پتل میں ابھی نہیں ڈال رہا تھا سمجھے پتل تک جل جائے گا اتنا گرم ہے یہ ارہ لانو جی بے بھالتو کی بات کرتی ہو کھانا گرم اچھا لگتا ہے یہ تھنڈا گرم گرم مطر پنیر ہوتا باتی نرالی ہوتی چلو ڈالو تھنڈا ہی ڈال دی جی یہ آپ کی ٹوکری کتنے کی پڑے گی مجھے ایک ریٹ بتانا بھاو باجی کرنا مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے سمجھے ایک ریٹ بتا دو کتنے کی پڑے گی ایک دام بتاؤگے اگر صحیح تو ترنت لے لوں گا میں تمہاری یہ ٹوکری راہل مجھے بھی بھاو باجی کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے ایک ریٹ بتاؤں گا ہاں یا نام جواب دینا چالیس روپے کی پڑے گی یہ ٹوکری لے لوں جاؤں بھائیسے تو میں پچاس کی بیچ رہا ہوں لیکن تمہارے لیے چالیس کی لگا دی تو رن دھا کر دو ابھی اگر نہیں تو دوبارہ پوچھو گے تو پچاسی روپے لوں گا مجھے جی یہ سب ٹوکری ایک برابر تو ہے چھوٹی بڑی تو نہیں ہے ایک بڑی سی ٹوکری چھاٹ لوں ان میں سے چلو لے لیتا ہوں چالیس روپے کی ارے راہول بڑی ٹوکری کیا چھاٹ ہوگی سب ایک برابر آئے کوئی سی بھی لے لوں بند میں باس تینے لگتے ہیں سب ایک برابر آئے سمجھے ارے یوگی اسپیکٹر صاحب آن گئے یوگی اسپیکٹر صاحب کیا چاہیے کیا ٹوکری چاہیے تمہیں ارے مہتے جی میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور پھر منع کرتا ہوں کہ روپے یہ ٹوکری کی دکان من لگایا کرو اتی کرمن مت لگایا کرو اس سے ہانے جانے والوں کے لیے جام لگتا ہے ابھی کہ ابھی ٹوکری لے کے چلے جاؤ نہیں تو میں ایک ٹیم پھول آن گا سب بھر کے تھانے میں لے جاؤں گا ان ٹوکری کو ارے یوگی اسپیکٹر صاحب ایک دو گھنٹے کے لیے تو دکانی لگاتے ہیں اس میں بھی تمہ جاتے ہو یہاں پر ایک دو گھنٹی میں کیا جان لگ جائے گا اسپیکٹر صاحب بس تھوڑی دیر کی بات ہے یہ تھوڑے سے گراہ آ رہے ہیں یہ راہل آیا ہے جرہ اسے ٹوکری دے دوں پھر ایک دو لوگ اور آ رہے ہیں ان کو دے دوں پھر اٹھا لوں گا دکان کو میں آپ کے بینا کہیں اٹھا لوں گا میں اس کا مطلب ابھی نہیں اٹھاؤ گے تم ابھی اٹھاؤ ٹوکری سمجھے میں کہہ رہا ہوں ابھی اٹھاؤ ارے یوگی اسپیکٹر صاحب تھوڑی دیر ہی تو لگانے کو کہہ رہے ہیں مودی جی تھوڑی دیر لگانے نے تو انہیں ٹوکریوں کی دکان کو پھر ہٹا لیں گے یہ تھوڑی دیر ہی کی تو بات ہے ارے راہل تمہیں آپ پر ٹوکری لینے کے لیے آئے ہو ٹوکری لے کے جاؤ زیادہ باتیں تو بناو متیاں پر چلو مودی جی ایک گھنٹے کے لیے لگا لو لیکن ایک گھنٹے کے بعد ہٹا دے نا یہ ساری کی ساری ٹوکری جام لگتا ہے بہت بکڑیا پر بہت بہت سکریہ یوگی اسپیکٹر صاحب بہت بہت سکریہ چلو ایک گھنٹے بعد ہٹا لوں ارے یوگی اسپیکٹر صاحب ایک گھنٹہ تو بہت دور آدے گھنٹے میں ہٹا لوں سانے کی ساری ٹوکری میں اب آتالالو جی اسے کہتے ہیں بھنڈارا سمجھے کیا گجب کا کھانا دیا ہے تم نے اور کسی کو بھی نہیں جھوڑا ہے سب کو بلایا ہے تم نے میرے جان پہچان کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ یہاں پر محجود ہیں اسے کہتے ہیں بھنڈارا راہل دیکھ رہے ہوں تمہارے طرح بھنڈارا تھوڑی ہے جو تم نے خالی سادہ چاول اور کھچڑی کھلوا دی تھی اسے کہتے ہیں بھنڈارا دل کھول کے خرچ کیا ہے لالو جی نے کیوں اخلیز اور یوگی جی ہمودی جی میں تمہاری اس بات سے سہمت ہوں دل کھول کے خرچ کیا ہے لالو جی نے بہتی بڑا بھنڈارا کروایا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے سب کو بلوایا ہے یہاں پر سب کو دعوت دیئے انہوں نے سب ہی لوگ آئے ان کے بھنڈارے میں بہتی دل کھول کے خرچ کیا ہے اور کھانا بھی ان کا کتنا پیارا ہے پوڑی تو ایسا لگ رہا ہے کھاتے ہی رہو پچاس پوڑی کھا چکا ہوں اب تک میں اور اکلیس تم کتنی کھا چکی ہو اورے مجھے آگئے راہل مجھے آگئے اورے ان کی پوڑی تو اچھی ہی ہے سمجھے اس سے اچھی مجھے ان کی آلو کی سبجی لگ رہی ہے بہتی بڑیا بھنڈارا کتنا آدمی ہے دیکھو کتنا لوگ آیا ان کے بھنڈارے میں اسے کہتے ہیں بھنڈارا بہتی محنت کیے انہوں نے بہتی پیسہ کھرچ کیا ہے انہوں نے اپنے بھنڈارے پر مجھے آگیا بھائی لالو جی ارے لالو جی تم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے بھنڈارے میں بلانے کے لیے تم بول کیوں نہیں رہے ہو چک کیسے ہو آج ارے اکلیس کیا بولوں تم سب لوگوں کی خوشی میں میری خوشی ہے میں ایسا بھنڈارا کرنا چاہ رہا تھا کہ نام ہو جائے اور باقعی میں یہی ہو گیا سمجھے نام ہو جائے گا میرا اتنا بڑیا بھنڈارا کرویا ہے میں نے سب لوگ تاریفی کر رہے ہو تم سب لوگ اسی میں خوشی ہے مجھے اور کیا ہے بائیسے لالو جی مجھے لگتا ہے تم نے کھرچ بہت کیا ہے بھنڈارے پہ بہت کھرچ کیا ہے آدمی بہت آیا ہے کھانے کے لیے اور تمہاری سبجی اور یہ پوڑی بہت ہی مجھے دار ہے اوہو امیلی چاڑ رہا ہوں میں تو بہت ہی مجھے دار ہے مجھے لگتا ہے بہت کھرچ کیا ہے تم نے کتنا کھرچ ہو گیا ہے لالو جی کس تو بتاؤ امیت ساہ جی کبھی بھی پنڈ کے کام میں پیسے کو نہیں دیکھا جاتا بس میں کھرچ کرتا چلا گیا یہ تو بات کو دیکھوں گا میں کتنا کھرچ ہوا کہ کتنا نہیں ہوا کھرچ کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں اس ٹیم اس ٹیم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم سب لوگ میری تاریخ بھی کرتے ہوئے جاؤ ایسا بھنڈارہ ہو میرا کہ نام ہو جائے اور بھائی لوگو ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں